ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جناب ایمین اے داور خان کنڈی کے ساتھ جو یہاں پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جس طرح سے الیکشن کا دور آ رہا ہے اور یہاں پر مختلف قسم کے حلقے اپنے اپنے پینلز بھی بنا رہے ہیں تو آئی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طرح سے دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا پھر پینلز بننے کے بعد طریقہ انصاف سے جس طرح ان کے تنازع چلے دوہزار چودہ میں آ کر تو سب سے پہلے سر بہت شکریہ جس طرح دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد دوہزار چودہ میں جا کر آپ لوگوں کے اختلافات ہو گئے تو اس کی خاص وجہ کیا تھی بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہات یہ تھی کہ ہم نے تو پی ٹی آئی جائن اس لیے کی تھی ایک تو یہ میرے حلقہ جو تھا این اے ٹونٹی فائیو اس کی ٹکٹ پیپرز پارٹی نے دے دی صاحب ایک سپیکر جو تھے ڈیپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی کو پھر مجھے مجبوراً پی ٹی آئی میں جانا پڑ گیا ہم خوش تھے ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ کام ہوں اور کرپشن سے پاک اور گوڈ گورننس کے معاملات پہ ہم بالکل متفق تھے اور پہلا سال پی ٹی آئی کا بہت سنیری گزرا جو کی پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی اور اعتصاب شروع ہوا انٹی کرپشن اپنے پیک پہ تھی معاملات ٹھیک ہوتے گئے ایڈوکیشن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی اور سرکاری ملازمین جو تھے جو گوست ملازمین تھے وہ حاضر ہونا شروع ہو گئے تھے ایڈوکیشن ان کا فوکس تھا اس کے بعد ہو یہ کہ جب ہم ایمین ایز وزیراعالہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کو اپنے اچھے مشورے دیں تاکہ ہمارے جو ڈسٹرکس ہیں جیسے میں ڈسٹرک ٹانگ سے ہوں ڈسٹرک جو ہے کہ یہاں کے معاملات ٹھیک چل سکیں اور جو پالیسی ہوتی ہے جس پارٹی کے حکومت ہوتی ہے ان کے ایک پالیسی ہوتی ہے تاکہ پی ٹی ای کا جو منفیسٹو ہے اس پہ یہ گورننس چل سکے تو شروع میں وہ وعدے کرتے رہے کہ ہم کریں گے کریں گے لیکن جو چیزیں ہم دیکھتے رہے اس کے مطابق کام نہیں ہوا میں نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ بھئی یہ جو ڈی ایش کی ہوا اسپیٹل ہے ٹانگ اس میں کرپشن ہو رہی ہے اس میں نوکریم بک رہی ہیں اس میں دوائیاں نہیں ہیں اس میں اسپیٹل نہیں ہیں اور آج پانچ سال گزرنے کے باوجود پی ٹی ای نے پانچ سال گزر لی ہے آج بھی اسپیٹل ڈی ایش کی ہوا ٹانگ کی یہی صورتحال ہے ایڈوکیشن میں میں نے سب سے پہلے شکایت کی کہ ٹھیک ہے انٹی ایس پر بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں لیکن ایڈوکیشن کے جو افسران ہے وہ پیسے لے کے لوگوں کے ٹرانسفر کرتے ہیں میرٹ پر ٹرانسفر نہیں ہے اور میں نے ثبوت دیئے جو اب بھی منیسٹر آتیف ہیں اس وقت بھی تھا اور میں نے دو تین بندوں کو ساتھ لے جا کے انہوں نے کمپلینٹ کی ہیں ان کی کمپلینٹ آپ سن لیں اس پہ ہمارا میرا تھوڑا سا تنازع بنا ایڈوکیشن منیسٹر کے ساتھ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بس سب اچھا کی ریپورٹ ہو اور میں یہ کرپشن جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ پانی لوگ ہر چیز برداشت کر لیں گے لیکن جب آپ کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا نا تو آپ وہاں پہ عبادی نہیں رکھ سکتے وہاں پہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے اور ٹرانگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا انہوں نے تمام فنڈ اٹھا کے دے دیئے جی ایو آئی کے ایم پی اے کو میں نے اس پہ اتجاز کیا کہ یار آپ ہمیں دیں ہم سے کام لیں اگر آپ لوکل گورنمنٹ سے کام نہیں کروا سکتے تو جو سبائی بجٹ ہے یہ ہمیں دیں تاکہ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے جیسے ٹانگ سٹی میں جو ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر ہے وہاں پہ گدلہ پانی ہے سارے پاکستان کو پتہ ہے یہاں پہ جتنے افسران ہیں وہ یہ پانی دیکھ کے افسوس کرتے ہیں لیکن سبائی حکومت نے کیا کیا کہ سارے فنڈ اٹھا کے دے دیئے جمعیت کے ایم پی اے کو ہم نے اس پہ اتجاز کیا دو تین سال بعد پانچ امین ایس تھے پرویس خٹک صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کے تمام ریکارٹ توڑیں ہمارے جتنے پٹواری حضرات ہیں ڈی خان اور ٹانک میں ان سے بتے لیا جاتے ہیں ہمارے پراجیکٹس بکی ہیں سپتالوں میں نوکریوں بکی ہیں ٹانک اور ڈی خان دونوں میں تو اس پہ ہم نے اتجاز کیا اور ثبوت دیئے اتنی فائلیں لے کے ہم نے ثبوت دیئے خان صاحب نے اس پہ کوئی انکوائری نہیں کی جس کا ہمیں افسوس ہے اور وہ اتجاز جان ریکارٹ تھا اور وہ اتجاز ایسا نہیں تھا کہ میں ٹرائنگ روم میں بیٹھ کے کر رہا ہوں ہم روڈوں پہ نکلے ہم نے جلسے جلوس کیے ہم نے ریکارٹ دیئے اور اب بھی میرے خیال میں کل چیف جسٹس صاحب گئے ہیں پشاور انہوں نے کلیر کہا ہے کہ اسپتالوں کی حالت بری ہے ٹانک میں ایک سردرد کا اگر مریض ٹانک اسپتال جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جب ڈی خان جائیں ڈی خان چلے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں جب ملتان جائیں تو اگر یہ پی ٹی آئی کے گوڈ گورننس دی تو اس پہ ہم نے اتجاز کیا ہمارے اختلاف یہی تھا اور جب آپ میرے میں نمائندگی ایک ہلکے کی کر سکتا ہوں میں آٹھ لاکھ عبادی کے ہلکے کی نمائندگی کر سکتا ہوں اسمبلی میں آواز اٹھا سکتا ہوں ٹانگزام ٹیم کے لئے میں بات کر سکتا ہوں سی ار بی سی لفٹ کنال کے لئے بھی بات کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو گلی گلی محلے محلے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ لوگ یہ مقامی حکومتوں کا کام ہے ہم نے خان صاحب کو کہا کہ جی آپ تمام فانڈز ایم پی ایس کو دے رہے ہیں تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نوے دن میں انتخابات کراؤں گا مقامی اور تمام فانڈز ان کو دوں گا ہوا یہ کہ پبلک ہیل سینڈ ڈبلیو ایریگیشن یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے سال بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے سال بعد وزیراعلا نے یہ محلے میں لے لیا ایم پی ایس کو دے دی تب جب اس طرح کے نظام چلیں گے تو میرے خیال میں یہ نقصان ہے ڈسٹرک گورنمنٹ تھی ہماری اب یا خوش قسمت ہی کہہ لیں یا بد قسمت ہی کہہ لیں کہ مجھے روکا نہیں جا سکتا میں آواز اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ لچک لچک میں وہاں پہ دکھاؤں گا جہاں پہ مجھے فائدہ ہوگا جہاں پہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی کہ وہاں پہ میں لچک نہیں دکھا سکتا وہاں میں نے پوائنٹ اوٹ کیا تو میرا بھائی ڈسٹرک ناظم تھا وزیراعلا نے دو سال ہمارے ڈسٹرک کے فانڈز روکے اس کا نقصان کے ذمہ دار وزیراعلا ہے وہ ڈسٹرک ممبرانے جو بگ گئے تھے وزیراعلا کے کہنے پہ اور کچھ منیسٹر حضراتیں جو چاہتے تھے کہ میرے بھائی کو ڈسٹرک ناظمین سے اٹھا دیا جائے لیکن وہ میرٹ پہ آئے تھا لوگوں نے اس کو منتخب کیا تھا ہم ہائی کورڈ جا کے اپنے فانڈز ریلیس کروائے ہم نے اور وہ فانڈز اب استعمال ہو رہے کروڑوں کے فانڈز میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں جس بھی سیاسی جماعت کی آتی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی این پی نون لیگ جمعیت والے جتنے بھی آتے ہیں انہوں نے ٹانک اور ڈی خان کو ہمیشہ نظر انداز کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مولانا کے ساتھ ان کا اندرونی مکمکہ ہوتا ہے پانچ سال سے وزرعالہ ٹانک کا دورہ نہیں کیا وزرعالہ نے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے پی ٹی آئی کی تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی کی ہاں پہ لوگ ہیں اب نئینے لوگ بھی شامل ہوئیں کیوں نہیں آتے وہ وزرعالہ صاحب وہ اس لیے نہیں آتے کہ ٹانک انہوں نے جمعیت کو دے دیا ہوا ہے اگر میرے ساتھ اختلاف تھا تو زلے کے ساتھ تو کسی کے اختلاف نہیں ہے تو آ جاتے ٹانک عمران خان آ جاتا وزرعال آ جاتا کچھ دے جاتے نا اب تو حکومت کے دس دن رہ گئے ہیں تو میں میرے پاس یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی نے توجہ نہیں دی کبھی این پی نے بھی نہیں دی کبھی مسلم لیگ نون نے بھی نہیں دی کبھی پی بس پارٹی نے بھی نہیں دی کیونکہ انہوں نے اوپر جا کے ہمارے زلوں کو میں اس دفعہ ذات الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کا بائیکارڈ کریں گے اور اپنے ہی لوگوں سے ووٹ لیں گے اور وہاں پہ اپنی مرضی کا کام کریں گے کہ جو ہمیں پانی دے گیا جو ہمیں ٹانگزام ڈیم بنا کے دے گیا جو سی ار بی سی لفٹ کنال جو حکومت بنا کے دے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے سر جی دو مختصر سے سوالات پرسنیلٹی وارشیپ میں اگر شخصی بادن میں دیکھیں تو داور خان سب سے زیادہ یونیک تھے لوگ سب سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے آج وہی لوگ گلا کر رہے ہیں کہ ایم این اے بننے کے بعد آپ نے ان کی طرف پھر رجوع تک نہیں کیا ایسا کیوں یہ آپ کہہ رہے ہیں شاید لیکن مجھے تو ایسا کہیں نظر رہی ہے میں ہر جگہ کیا ہوں دیکھیں جب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے جیتنے کے بعد تو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور میرے خیال میں کہ جتنی سیاسی جدوجہد میں نے ان پانچ سالوں میں کیا شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی عمران خان کے ساتھ میرا مقابلہ اس چیز پہ آیا کہ آپ میرے حلقے کو نگلٹ کر رہے ہیں وزریالہ کے ساتھ میرا اختلاف اسی چیز پہ آیا کہ آپ نے جمعیت کے ساتھ اتحاد کر کے ٹانک اور ڈی خان کو چھوڑ دیا ہوا ہے تو میرے خیال میں میں نے ہر جگہ کا اپنی کوشش پوری کی ہے گلے شکویں ضرور ہوتے لیکن میں آج شرطاً آپ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے نظر آتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں لوگوں کی جذبات میں جب میں بھی کمپین پہ ہوں تو آپ کو یہ میں انہیں سینتیس اور انہیں اٹھتیس دونوں الیکشن لڑ رہا ہوں اور دونوں سیٹیں آپ کو جیت کے دیں گے اور ازادہ سیت میں کیونکہ پارٹیوں سے لوگوں کا جو امیدیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں عوام کہتے ہیں ٹانک اور ڈی خان کی کہ جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ ٹانک ڈی خان کو بالکل اگنور کر دیتی ہے توجہ نہیں دیتی کام نہیں کرتی نہ ان کے منیسٹر آتے ہیں نہ ان کے وزریعال آتے ہیں نہ وزریعظم آتے ہیں تو میرے خیال میں گلے شکویں ہوں گے وہ ہم ختم کریں گے لیکن انشاءاللہ الیکشن آپ کو جیت کے دکھائیں گے سر بالکل لاسٹ جس طرح سے پینلز بن رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہلکہ بھی محدود ہو کر رہے گئے اگر آپ لوگوں کا کسی طرف پارٹی کی طرف رجوع کرنا پڑ گیا تو پھر داور خان کہاں پہ ہوں گے میں پارٹی کے ساتھ کوئی ریجوع نہیں کر رہا میں ازاد الیکشن لڑ رہا ہوں گا لڑ رہا ہوں اور یہ میرے حتمی فیصل ہے ہاں اگر صوبائی لیول پہ قادر بٹنی کے ساتھ میری بات چیت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید قادر بٹنی کے ساتھ ہی میرا اتحاد ہوگا تو اس لیول پہ ٹانگ کے حوالے سے ڈی خان میں ابھی میں مذاکرات شروع ہیں وہ دیکھیں گے کس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن میں کسی پارٹی پہ الیکشن نہیں لڑوں گا آزاد لڑوں گا بہت شکریہ ناظرین تو یہ تھے ایم این اے جناب داور خان کونڈی صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے اپنی محرومیوں کا آزالہ کرنے کا بھی آیادہ کر رہے تھے کہ جب ہمارے فنڈ روکے گئے اور ہمیں ترقی سے محروم کر دیا گیا تو وہاں پر مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی آواز بھی اٹھائی لوگوں کو ساتھ بھی لے گئے مگر پھر بھی وہاں پہ محرومیوں کا آزالہ نہیں ہو سکتا اور بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ اب آزاد امیدوار بن کے الیکشن لڑیں گے اور مختلف حلقوں سے بھی اٹھیں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم ابھی بھی آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں تو بی بی سی ٹانگ کے ساتھ شمال مروت اور اٹھولا بلوچ بی بی سی ٹانگ